بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین و علی علیہ بن الحسین و علیہ اولاد الحسین و علیہ اصحاب الحسین سب سے پہلے میں ان ایام اعزا کی مناسبت سے اپنے وقت کے امام اور تمام مومنین و مومنات کے خدمت میں خانواد رسول کی مظلومیت کی تازیت پیش کرتی ہوں ایک دفعہ پھر ہمیں اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ ہم سب محرم کے ایام میں نام حسین پر جمع ہوں اور ذکر حسینی سے اپنی معرفت میں اضافہ کریں اپنی معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے ہمیں ان ایام کو اسی طرح سے منانا چاہیے جس طرح سے منانے کا حق ہے یعنی ہمیں ان ایام کا احترام ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے تو سب سے پہلے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایمہ معصومین ان ایام کو کس طرح سے مناتے تھے تو مدینہ کے لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام جعفر سعیدی علیہ السلام کے گھرانے سے رونے کی صدائیں بلند ہوتی تو ہمیں اندازہ ہو جاتا کہ محرم کے ایام شروع ہو چکے ہیں اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام کا ارشادی گرامی ہے کہ جب ماہ محرم آ جاتا تو میرے والد کو کوئی ہستہ ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا آپ پر مسلسل غم و علم تاری رہتا یہاں تک کہ جب روز آشور آ جاتا تو وہ صرف مسئبت غم اور گریے کا دن ہوتا اور آپ فرماتے تھے کہ آج کے دن امام حسین شہید ہوئے ہیں اسی طرح سے ہمیں خود کو غمگین رکھنے کے لیے وہ آمال کرنے چاہیے وہ کام کرنے چاہیے جن سے اندازہ ہو کہ محرم کی آجام شروع ہو چکے ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ ہمارا لباس سیاہ ہو صرف سیاہ ہونا کافی نہیں ہے بلکہ سادہ بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے ایک ایک عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہو کہ ہم غم کی حالت میں ہیں ہمارا کھانا پینا سادہ ہونا چاہیے ہمارے ارخنے بیٹھنے سے نظر آئے کہ ہم غم کی حالت میں ہیں مجالس میں شرکت کریں اور باہوزو شرکت کریں کیونکہ وہاں پر آل محمد کا ذکر ہوتا ہے مجالس میں جب شرکت کریں تو وہاں پر جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس پر غور و فکر کریں تاکہ ہمارے معرفت میں اضافہ ہو ان دنوں میں فضول کاموں سے پرہیز کریں دنیاوی باتوں سے پرہیز کریں زیادہ سے زیادہ خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھیں زیارت آشورہ کی روز تلاوت کریں اور کوشش کریں کہ جب تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کی آنکھوں سے گریہ جاری ہو آنکھوں سے آنسو آ رہے ہوں اس کے علاوہ صرف عربی پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ الفاظ پر غور و فکر کریں روزانہ اس جیس کو معمول بنا لیں آیت اللہ العثمہ وحید خورسانی فرماتے ہیں کہ مومنین کے لئے ضروری ہے یک محرم سے لے کر روز آشورہ تک ہر روز سو مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور اس سورہ کو امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس کو حدیہ کریں انشاءاللہ برکاتہ الہ سے خیزیاب ہوں گے اس کے بعد ہے نماز کی بار وقت آدائی کی اول وقت میں نماز کو ادا کیا جائے تاکہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ یہ دین ہی ہے یہ نماز ہی تھی جس کی خاطر ہمارے آکال مولا نے شہادت قبول کی اور اپنی بہنوں کی عصیری قبول کی اس کے علاوہ سب سے بڑی بات اہم بات خواتین کے لئے ہے کہ خواتین اپنے حجاب کا خاص خیال رکھیں ہجاب فاطمی کو اپنایا جائے اس طرح سے مجلس میں جائیں کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ واقعہ کنیزان زینب و زہرہ ہے